نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس خریزی وقت تو چلا ہے پانچ بڑی سپورٹس اپ ڈیٹس آف دی ڈے سے آپ کا روبرو کرانے کا سب سے پہلے جو اپ ڈیٹ ہے یورو کپ کے حوالے سے لگاتار دو ہار کے بعد دنمارک نے ناصر جیت حاصل کی ہے بلکہ سترہ سال بعد یورو کپ دوہزار بیس کا انتم سولہ کا بھی اپنا ٹکٹ کٹا لیا ہے اب شنیوار کو اس کا سامنا ویل سے ہوگا ڈنمارک اس سے پہلے دوزار چار میں کورٹر فائنل میں پہنچی تھی ڈنمارک نے آخری میٹ جو رشیا کی خلاف کھلا تھا وہاں پہ انہوں نے رشیا کو چار ایک سے پراجد کر لیا تھا اس ہار کے ساتھ رشیا جو ہے وہ ٹارنمنٹ سے بھار ہو گئی ہے حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ڈنمارک کے جو ستار کھلاڑی ہیں کرسٹن ایرکسن جو پہلا میچ یورو کپ کا ہوا تھا ڈنمارک نے کھلا تھا فنلنڈ کی خلاف وہاں پہ ان کو دل کا دورہ پڑھا تھا اور دل کا دورہ پڑھنے سے وہ بھیوش ہو کر گر گیا تھے میدان پہ پھر امیڈیٹ ان کو سی پی آر دیا گیا بعد ان کو اسپتال میں امیٹ کر آئے گیا اور وہ بلکل ٹھیک ہے بات اگر ہم ڈنمارک کی لاس میچ کی پرفارمنس کی کرتے ہیں تو جن جن کھلاڑیوں نے گول مارے ہیں اس میں ایک نام آتا ہے مکل ڈیمزگارڈ کا جنہوں نے 38 منٹ پر گول کیا اس کے بعد نام آتا ہے یوسف پالسن کا جنہوں نے 69 منٹ پر گول کیا افرک پیسٹینسن کا نام آتا ہے جنہوں نے 79 منٹ میں گول کیا اور جاکیم کا نام آتا ہے جنہوں نے 82 منٹ میں گول کیا رشیا کی طرف سے ایک مات گول آٹم ڈجوبا نے کیا تھا جو کہ 70 منٹ میں ہوا تھا اس جیپ کے ساتھ ان کے حوصلے بلند ہے ٹھیک مارک کے اب دیکھنا ہوگا کہ ویلز خلاف کس طرح سے پرفارمنس کرتے ہیں چلیں گے ہم لوگ اپ ڈیٹ نمبر ٹو کی طرف بھارتی تیراکی سنگ نے میں آپ کو بتا دیتا ہوں شریحری نٹراج اور مانا پٹیل کو یونیورسلی پلیس کوالیفیکیشن سسٹم جس کو آپ کوٹا کہتے ہیں اس کے مادیم سے ٹوکیو اولمپکس میں 100 میٹر بیکسٹروپ جو بیسیکلی سپردہ ہے اس میں بھاگ لینے کے لیے نام انکت کر دیا ہے نٹراج کے 863 انکھ ہے اور مانا کے 735 انکھ ہے اس سے مانا کی بھاگداری کے لگ بھاگ پشتی ہو گئی ہے کیونکہ کسی انہ مہیلہ تیراک نے اولمپین چیمپئن سمیں یا پھر بھی ماناک حاصل نہیں کیا ہے نٹراج کو حالانکہ ابھی انتظار کرنا ہوگا شریحری اور ساجن فرکاش کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2016 ریو اولمپکس میں دیش کا ان دولوں نے پرتیلت کیا تھا اور وہ حالی میں یہ ماناک حاصل کرنے کے کافی قریب پہنچے تھے بڑھیں گے ہم لوگ اپ ڈیٹ نمبر 3 کی طرف جو کی 800 میٹر qualification سسٹم کے حوالے سے ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 800 میٹر کے وشو چیمپئن چوبی ورش چوبیس ورش یہ دھاوک کا تونہون بریزیر امریکی اولمپین ٹرائل میں کالیفائی کرنے سے چھوک گئے ہیں ان کے لئے ٹوکیو کا ٹکٹ پانے کا ایک بلکل انتیم موقع تھا اور انتیم ستھان پر رہ کر لکشنا پانے میں وہ وفل رہے اور تین سال پہلے دوہا میں ہوئی جو وشو چیمپئن شپ ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے سونڈ پدک جیتا تھا اور وہاں پہ بڑا کمال کا ریکارڈ بنایا تھا لیکن اس بار وہ ریکارڈ نہیں بنا سکے بریزیر نے حالکہ اپنے ہار پر یہ کہا کہ میں نراش ہوں جب دو سو میٹر رہ گئے تھے تب کلائٹن جو تھے ان سے آگے نکل گئے تھے اس بات کا انہیں بڑا افسوس ہے کہ وہ انہیں ٹکر نہیں دے پائے میں کوئی اور بھانہ نہیں بنانا چاہتا میں اس نراشہ سے جلدی ابر جاؤں گا سو اب بڑھیں گے ہم لوگ اپ ڈیٹ نمبر فور کی طرف جو کی کرکٹ کے ورلڈ ٹیس چیمپئنشپ سے ریلٹڈ ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ورلڈ ٹیس چیمپئنشپ کے فائنل کے پچھوے دن نیوزیلنڈ کی پہلی باری 249 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی کیوی ٹیم نے بھارت پر 32 رن کی انتیم بڑھت بھی بنائی تھی بھارت پر بڑھت حاصل کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ تھا کیوی ٹیم کی 30 گین باز ٹیم ساؤدی کا جنہوں نے لاس میں آگر بڑی 30 پاری کے ڈالی ساؤدی نے کمال کی بلے بازے کی 46 گین پر 30 رن بنائے جب تک ساؤدی کریس پر تھے تب تک ایسا لگنا تھا کیوی ٹیم بھارت کے خلاب 50 سے زیادہ رن کا بڑھت بران میں سفل ہو سکتی ہے لیکن جڈے جا نے کیوی گین باز کو آؤٹ کر ان کی بیشکیمتی پاری کا انت کیا ساؤدی نے اپنی پاری کے دوران دو چھکے اور ایک چوکے بھی لگایا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ساؤدی کے ایک چھکے سے ایک فان بڑا گھائل ہو گیا اور وہ چھکا انہوں نے رویندر جڈے جا کی گین پر مارا تھا جسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے دو چھکے لگایا تھے تو رویندر جڈے جا کی کہ یہ پہلی گین تھی ساؤدی نے دیپ میڈ وکٹ باؤنڈری کی طرف سے ایک شاندار چھکا جمعیا لیکن ان کے دوارہ لگایا گیا چھکا سیدھے درشک درگاہ میں بیٹھے ایک سکش کے گال پر جا کر لگی گین لگنے سے شخص کا گال پوری طرح سے لال ہو گیا حالکہ شخص نے تھمز اپ کا اشارہ کرتے ہوئے خود کو زیادہ گمبیر نہ ہونا کی بات گئی لیکن اس کے چہرے پر چھوٹ سے لال نشان ضرور بن گئے تھے بڑھیں گے اپ ڈیٹ نمبر پانچ کی طرف یہ بھی وائل ٹیسٹ چیمپریشپ سے ریڈیٹڈ ہے بھارت کے خلاف وشوٹ ٹیسٹ چیمپریشپ فائنل کے پانچوے دن نیوزلینڈ کے کچھ خلاڑیوں کو اب شبد کہے جانے والے دو درشکوں کو میدان سے باہر نکال دیا گیا ہے آئی سی سی کے ایک بیان میں کہا گیا ہمیں ریپورٹ پلیے کہ نیوزلینڈ کے کھلاڑیوں کو اب شبد کہے گئے ہماری سرکشہ ٹیم نے آروپیوں کا پہچان کر لیا ہے اور انہیں میدان سے باہر کر دیا ہے اس میں کہا گیا کہ ہم کرکٹ میں کسی طرح کا اپمان جدگ برطاوش بکار نہیں کریں گے اسپین کرک انفو کے انسار بلوک ایم میں بیٹھے دو درشکوں نے اب شبد کہے یہ بلوک ٹیم ہوتل کے ٹھیک نیچے ریپورٹ میں کہا گیا کہ میدان پر موجود سرکشہ کنمی ترنسکری ہو گئے کچھ پشنشکوں نے سوشل میڈیا پر اسے سازہ کیا جسے بعد میں آئی سی سی نے اس پر کہا کر کاروائی کی سمجھا جاتا ہے کہ کیوی کھلاڑی روس ٹیلر کو اپشت کہے گئے تھے نیوزلینڈ کے تیز گینباز ٹیم ساؤدھی نے حالانکہ کہا کہ کسی کیوی کھلاڑی کو اس کی جانکاری نہیں ہے انہیں ورچول پریس کانفرنس میں کہا کہ میں پہلی بار یہ سن رہا ہوں میدان پر میچ کھیل بھامنا کے ساتھ کھیلا جاتا ہے میدان کے باہر کیا ہوتا ہے اس کی ہمیں جانکاری نہیں ہے اس سے پہلے جنوری میں سیڈنی کرکٹ گراؤن پر بھارتی تیز گینباز محمد سراج پر بھی نسلی ٹپڑی کرنے والے درشکوں کو باہر کر دیا گیا تھا تو یہ تھی پانچ بڑی سپورٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیڈے اور امید کرتا ہوں یہ اپ ڈیٹس آپ کو پسند آئے ہوگی اپ ڈیٹ اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اپنے گھروں میں ہے اپنا خیال لکھیں اور سرکشت رہیں